بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں ظلہ حسین آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی سپیشل گیسٹ اسلام آباد سے انیس شاہ صاحب انیس شاہ صاحب ہمارے خاص نمائندے ہیں اور ایک ینگ صحافی بھی ہیں جو کہ میں ان کو دیکھتا ہوں یہ کسی بھی سیاستدان کسی بھی بیوروکریٹ کسی بھی اعلیٰ شخصیت کے سامنے اس طرح سے مائی کو اور کی کیمرہ لے کر چلے جاتے ہیں کہ وہ خود بھی میرا خیال سے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے تو انیس تینکیو سو مچ فور جوائننگ آہ آہ انیس آپ کی میں نے ریپورٹنگ دیکھی سر اور جناب علی اور میں نے دیکھا کہ آپ بڑے زبردست طریقے سے بہت سے سیاستدان حضرات جو ہیں ان کے ساتھ ایک آپ نے بڑا زبردست قسم کا کنیکشن آپ بنا لیتے ہیں مجھے یہ بتائیے فرسٹ او فال اس وقت اسلام آباد کی صورتحال کیا ہے اور پارلیمنٹ کا اجلاس جو کہ چند س زبردستان میں سیٹویشن کیا ہے اور جس پر آہ جو آہ سپیکر صاحب تھے انہوں نے فرمایا کہ غالبن آپ لوگ آہ سیریس نہیں ہیں آہ اس معاملے کو لے کر اور اس طرح کی گفتگو کر کے انہوں نے ووٹنگ آہ کا دن جو ہے وہ اتوار کو آہ غالبن تین تاریخ بن رہی ہے اتوار والے دن انہوں نے ووٹنگ کے لیے آہ اس دن کو مختص کر دیا اور اس کے بعد ابھی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے تمام جو آہ ممبرانِ قومی اسمبلی ہیں وہ اس وقت اسمبلی کے اندر ہی موجود ہیں اور آہ جلاس ختم ہونے کے بعد بھی وہ بھی اسمبلی میں جو ان کی آہ سیٹس ہیں وہ وہاں پر ہی آہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ہی اور وہ آہ غالبن احتجاجن ابھی تک وہ آہ اٹھ نہیں رہی یہ تو تھی آج کی صورتحال اور ابھی تک جو اسمبلی میں ہو رہا ہے وہ صورتحال جی اچھے اس کے علاوہ جو خط جس کا بڑا چرچہ ہے وہ کہتے ہیں نا لکھے جو خط تجھے وہ ایک گاناوی ہے تو اس خط کا بڑا چرچہ ہے انیس اور آج نیشنل سیکیورٹی کانسل کا جو اجلاس تھا اور اس کے اندر وزیراعظم نے جہاں تک مجھے معلوم ہے پارلیمنٹیرینز اور خاص طور سے اپوزیشن کے کچھ لیران جو ہے ان کو دعوت بھی دی تھی تو اس کے بارے میں کیا صورتحال ہے اس لیٹر کے بارے میں آرمی چیف یا جو ہماری عالی عسکری کے عادت ہے ان کو کیا یہ دکھایا گیا ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اچھا لیٹر کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ لیٹر سب سے پہلے تو یہ ایک خط نہیں ہے یہ ایک مراصلہ ہے ٹھیک ہے جو کہ لکھا گیا اور لکھا کس کی طرف سے گیا جو حامد بی صاحب کے مطابق جو ہمارے وزارت خارجہ کے ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ کے بہت ہی کہلے کے خاص ایک شخص ہے جن کی طرف سے وہ لیٹر مراصلہ لکھویا گیا ہے اور اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو اس مراصلے کو نہیں مان رہا اور یہ وہی ہیں جن کے پاس مطالقہ وزارت پی آ رہی جی 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 جنہیں خود بھی بھٹو صاحب بنے کا شوق جی 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 شاہم عبود قریشی صاحب کے ایک قریبی بنے ہیں جو والبن ریٹائر بھی ہونے والے ہیں تو ان سے یہ کام لیا گیا ہے اور خط کے حوالے سے مراصلے کے حوالے سے جو بات ہے کہ ابھی تک جو میں ٹوٹر پہ دیکھ رہا ہوں میں انسٹی میڈیا پہ کچھ صحافی ایسے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اس خط کو مطلب وہ تاثر ایسا دے رہے ہیں کہ جو بھی اس مراسلے کو نہیں مانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے تحقیقات ہونی چاہیے وہ مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ غدار ہیں کہ جو اس خط کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اور اس کے علاوہ خان صاحب نے جلسے میں یہ خط تو لہرا دیا نکال کے بھٹو بننے کی انہوں نے پوری کوشش تو کر دی لیکن غالباً خان صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بھٹو بننے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں بلکہ پھانسی کے پھندے تک آپ کو جانا پڑتا ہے تو اس کے بعد کہیں جا کہ آپ جو بھٹو ہے اس کا نام صدیوں تک زندہ رہتا ہے دیکھیں ایک بات تو تیہ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خط نہیں یہ کیبل ہے ایک مراسلہ ہے جس کو لکھوایا گیا اور کہا ہی جا رہا ہے مبینہ طور پر جو صحافی کل گئے تھے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر آدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے تو پاکستان سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک خان صاحب ہیں تب تک پاکستان سے ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اور اس طرح کی چیزیں بتائی گئیں ہیں مین چیز جو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے پہلے کہ خط میں کیا ہے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب خط آیا سات تاریخ سات مارچ کو کہہ رہے ہیں کہ خط موصول ہوا تو سات مارچ کے بعد ابھی تک آج تاریخ ہو چکے ہم نے کیا 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 ہم نے امریکہ کے شفیر کو ملک بدر کر دیا کیا ہم نے امریکہ کے شفیر کو بلا کر اس سے پوچھا یا کیا ہم نے جب وزیراعظم صاحب کو یہ خط مل گیا اب اگر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ خط اس نویت کا ہے کہ ملک ہمارا دعو پر ہے اور خط ایک ایسی چیز ہے جو خط کو نہیں مانے گا میں بہت ساری کیا سالائیاں سن رہا ہوں تو کیا آج تک اس خط کے حوالے سے بتایا گیا آرمی چیف کو یا اس خط کے حوالے سے باقی تمام لوگوں کو اپنے اس میں اعتماد میں لیا گیا اور اس میں اہم بات ایک یہ بھی ہے کہ یہ خط وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مصول ہوا ساتھ تاریخ کو اس خط کے بعد کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اوائی سی کی کانفرنس ہوئی کہ جس میں امریکہ کے وفت بھی شامل تھا اور ان کو سپیشل انویٹیشن دیا گیا اس خط کے بعد کی بات ہے کہ امریکہ کی اور پاکستان کی جو ائر فورس ہیں ان کی جو ایکسسائزز ہیں جو مشکے ہیں وہ اکٹھی کی گئیں اس خط کے بعد کی بات ہے کہ درجنوں پروجیکٹس جو ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان چل رہے ہیں وہ اسی طرح جاری ہیں تو کیا ساتھ تاریخ کو یہ خط آیا تو اس کے بعد کیا ان ساری چیزوں پر نظر سانی نہیں ہونی چاہیے تھی ان ساری چیزوں پر ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے تھا کہ اگر اس نویت کا خط ہمیں مصول ہوا ہے دھمکیاں میں اس خط ہے تو کیا ہمیں ان کے جو مشہیر ہیں اس کو بلا گئے پوچھنا نہیں چاہیے تھا ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا بلکل اچھا انیس مجھے میرا جو آپ سے سوال ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جس طرح سے حکومتی نمائندے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں لگتا تو ایسا ہے کہ جیسے یہ خط بہت ہی حساس نویت کا خط ہے اور اس کے اندر جس طرح فیصل وڈا صاحب نے فرمایا کہ وزیراعظم صاحب کو اسیسینیٹ کرنے تک کی بات بھی کہیں گئی ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے وزیراعظم صاحب سے آپ کے میرے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن وزیراعظم عمران خان تا وقت حال فیل حال میں وزیراعظم پاکستان ہے اور بطور پاکستانی میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہماری آپس کی لڑائی اختلافات اپنی جگہ لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہونا فیل حال میں بنتا ہے اگر واقعی میں ایسا ہے ایسی صورتحال میں عالی عسکری قیادت کے ساتھ کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی ہے بلکہ دو دفعہ تو میرا خیال سے کل ہو چکی ہے تو ان کی طرف سے کوئی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اس کے اوپر یا کوئی ایکشن لینے کی بات ہوئی ہے جی ابھی تک خط کے اوپر تو کوئی تشویش کا اظہار عالی عسکری قیادت کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آیا بہرحال یہ مبینہ طور پر ضرور سننے کو ملا ہے کہ کل وزیراعظم صاحب کی دو نہیں تین ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری عسکری قیادت سے آخری جو ملاقاتی وہ رات ساڑھے بارہ سے سوا دو کے درمیان تقریباً چلی ہے جس کے بعد مبینہ طور پر اب یہ کہا جا رہا ہے سینئر صاحبی ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اس کے بعد جو ہماری عسکری قیادت ہے اس کے اپوزیشن سے بھی ملاقات ہوئی ہے جس میں کہا یہ گیا ہے شباہ شریف صاحب کے ذریعے پیغام بجوایا گیا ہے کہ آپ اگر ادم اعتماد واپس لے لیتے ہیں اور وزیراعظم صاحب کو تین سے چار مہینے کا ٹائم دیتے ہیں تو خان صاحب خود اسمبلیہ تحلیل کر دیں گے خود نئے الیکشن کی طرف جائیں گے تو ابھی تک جو خط ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسی تشویش کے اظہار نہیں کیا گیا اور بالکل آپ نے درست بجا فرمایا کہ ابھی وہ پاکستان کے وزیراعظم ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے ایک ہی بات ہے کہ جب انہوں نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو بلایا تھا وہ خط دکھانے کے لیے لیکن اپوزیشن کے رہنماؤں وہاں پر خط دیکھنے کے لیے نہیں گئے میرے خیال میں ان کو جانا چاہیے تھا بے شک اپنا کوئی ایک نمائندہ بھیج دیتے لیکن ان کو ضرور جانا چاہیے تھا اور وہاں پر جا کے دیکھنا چاہیے تھا کہ آخر اس حد میں کیا ہے لیکن اپوزیشن کے رہنماؤں کے جانب سے یہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں صرف پانچ دیس منٹ پہلے بتایا گیا تو ہمارا ہمارا پہنچنا جو ہے وہ نا ممکن ہے جی بلکل آپ درست فرمارے ہیں اس کے علاوہ اس وقت اب کیونکہ ووٹنگ جو ہے وہ اتوار تک جا چکی ہے تو اس وقت اب نمبر گیم تو اپوزیشن کی پوری نظر آ رہی ہے لیکن جتنے کانفیڈنٹ اس وقت مشیر اور روزرا نظر آ رہے ہیں کوئی ایسی خبر ہے کہ وہ لوگ جو ٹوٹ کے جا چکے ہیں روٹے سنم کو منانے کی کوئی کوشش ہوگی یا کوئی آرن پروسٹنگ ہوگی کچھ ایسی چیز سامنے آ رہی ہے نہیں ابھی تک تو ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی بلکہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہونا ہوتا یا اگر یہ اداروں کی مدد ان کو درکار ہوتی یا اداروں کی مدد ان کو مل چکی ہوتی تو ابھی تک آج میرے خیال میں ایک سو بہتر لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں پورے نہ ہوتے ابھی ایک سو بہتر لوگ تو آج انہوں نے اسمبلی میں پورے کی ان کے علاوہ بھی جو لوگ ان کے پاس موجود ہیں سندھوس میں وہ اس سے کئی زیادہ ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اس میں ہمیں کوئی بھام ہے یا کوئی ایسا ہو سکتا ہے اب اگر اب بھی اگر کچھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے تو کسی موجزے سے کم نہیں ہوگا صحیح چلیے دیکھتے ہیں جناب بہت شکریہ نیس دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں موجزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ سے ہم دوبارہ اتوار کے روز جو ہے وہ دوبارہ ہم بات کریں گے دوبارہ دیکھیں گے اسمبلی میں کیا صورتحال رہی اور اس دوران میں اگر کوئی بڑی چینج دوبارہ ہمارے سامنے آتی ہے تو آپ سے انشاءاللہ میں اتوار کو کوشش کروں گا کہ میں اسمبلی میں ہی آپ کو انشاءاللہ جوائن کروں گا اور وہیں پہ بیٹھ کے فرحل کے لیے اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے اس دعا کے ساتھ کے ملک میں جو سیاسی عدم استحقام ہے یا کسی بھی قسم کا عدم استحقام ہے وہ جلد سے جلد استحقام کی طرف گامزن ہو اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ